The steps of growth accounting are numerical example. Students, آج ہم دیکھیں گے کہ GDP growth rate کو کس طرح سے ہم decompose کر سکتے ہیں اس کے sources میں سے. کہ GDP growth rate میں کتنا share technology کی growth کا ہے, کتنا share capital کی growth کا ہے اور کتنا share labor کی growth کا. تو اس میں ہم decompose کرنا چاہتے ہیں. تو ایک numerical example کے مدد سے آج ہم یہ learn کریں گے. So پہلا step, there are four steps for this. پہلا step یہ ہے کہ we will get data on growth rate of Y, growth rate of K and growth rate of N. کہ ہم جس پیریٹ کے لیے بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس study period کے لیے ہم Y, K اور N کے growth rates find کریں گے. اور جب بھی ہم capital کا growth rate یا labor کا growth rate ہم calculate کریں گے. تو ہم quantity اور quality دونوں کو consider کریں گے. ٹھیک ہے کہ quantity wise کتنا اس میں اضافہ ہو رہا ہے labor میں for example. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ quality wise اس میں کیا improvement ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک skilled worker اگر ایک گھنٹہ کام کرتا ہے اور ایک unskilled worker ایک گھنٹہ کام کرتا ہے تو ہم skilled worker کے ایک گھنٹے کو زیادہ weightage دیں گے اپنے growth rate میں as compared to the unskilled worker اور اسی طرح capital کے حوالے سے. تو ہم اس کو quality wise بھی adjust کریں گے. تو first of all پہلا step کیا ہوا ہے کہ ہم نے y, k اور n کے growth rates اپنے study period کے لیے ہم اسے calculate کریں گے. second step یہ ہے کہ ہم empirically historical data سے یعنی جس time period کے لیے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس period کے لیے ہم a, k اور a, n کے estimates حاصل کریں گے. یہ کیسے کریں گے؟ آپ econometrics کے کورس میں یہ چیزیں learn کرتے ہیں regression analysis اس کے ذریعے سے فار اگزمپل آپ کپ ڈوگلس production function آپ familiar ہوں گے یہ بہتا فیمیس ہے is equal to say k raise to power alpha and n raise to power beta suppose so آپ اس کو estimate کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ you should have data on y k and n ٹھیک ہے؟ جس time period کے لیے suppose 1960 سے 2020 تک آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس time period کے لیے آپ اس economy کا y کا data k کا data اور n کا data لیں گے اور اس data کو use کر کے regression analysis کے ذریعے سے آپ alpha and beta estimate کر لیں گے ٹھیک ہے؟ econometrics کے کورس میں یہ چیزیں آپ سیکھتے ہیں تو alpha کیا ہوگا؟ یہ جو ہم terminology use کر رہے ہیں alpha is equal to a k یعنی elasticity of output with respect to capital and beta جو ہے جو میں نے یہاں پر لکھا ہے وہ ہماری اس کے مطابق ہوگا a and elasticity of output with respect to labor سو دو سٹیپس بتا دیں پہلے سٹیپ میں ہم نے growth rates اپنے study period کے لیے ان تین variables پہ حاصل کریں گے اور next step میں ہم a k اور an کے estimates یعنی elasticity find کریں گے from the historical data third step یہ ہے کہ we will calculate the contributions of k and n کہ overall جو output میں growth ہے اس میں capital کا share کتنا ہے capital growth کا share کتنا ہے اور labor growth rate کا share کتنا ہے تو ground growth accounting equation میں ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ in expression سے ہم یہ چیزیں calculate کر سکنے کیا ہے expression for example first ہم elasticity of output with respect to capital a k اس کو multiply کریں گے growth rate of capital کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ total growth rate میں capital growth کا share کتنا ہے اور اسی طرح سے an that is elasticity of output with respect to labor اس کو جب labor کے growth rates سے multiply کر گئے تو this will give you the share of labor in the total output ریٹ آف وی موجود ہے آپ نے اس کو لے لیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ نے یہ کلکولیٹ کر لیا ہے تھرڈ سٹیپ میں اور یہ کلکولیٹ کر لیا تو ان چیزوں کو یوز کر کے آپ گروہ ریٹ آف ٹکنالوجی کو کلکولیٹ کر لیں گے کہ گروہ ریٹ آف آوٹپٹ میں سے لیبر اور کپیٹل کا شیئر مائنس کر لیں گے تو دیٹ ویل بی دا شیئر آف ٹکنالوجی سو ان فور سٹیپ کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں پہلے سٹیپ میں میں نے بتایا کیا کرنا ہے ہم نے آوٹپٹ اور کپیٹل اور لیبر کے گروہ ریٹ ہم نے فائن کرنا ہے سپوس ہمارے پاس یہ آگے کہ اس سٹیڈی پیریڈ میں آوٹپٹ گروہ کی ہے فارٹی پرسنٹ ٹھیک ہے کپیٹل میں گروہ ہوئی ہے ٹوانٹی پرسنٹ اور لیبر میں گروہ ہوئی ہے سو سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اے کے اور ان کے ایسٹی میٹس لینے ابھی میں نے اس کو بتایا کہ ریگریشن انیلیسس کے ذریعے سے ہم اپنے سٹیڈی پیریڈ کے لیے اے کے اور ان کے اور ایسٹی میٹس لے لیں گے سپوس یہ آنسر ہمارے پاس آگے اے کے اس پوائنٹ تھری اور اے ان اس پوائنٹ سیون میں نے آپ کو بتایا بار بار کہ اے کے کیا ہے ایلاسٹی سٹی آف آوٹپٹ ویس سپیکٹ ٹو کیپیٹل اوکے اس کی ویلیو پوائنٹ تھری ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کیپیٹل اگر وان پرسنٹ گروہ کرتا ہے تو آوٹپٹ گروہ کرے گی تھرٹی پرسنٹ اور اسی طرح سے اے ان پوائنٹ سیون یہ سیکنڈ سٹیپ ہو گیا تھرڈ سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے تھرڈ سٹیپ میں ہم نے کیپیٹل کا شیئر اور لیبر کا شیئر فائنڈ کرنا ہے تو اس اس ایکسپریشن کی مدد سے اے کے کو ملٹیپلائی کریں گے گروہ ریٹ آف کیپیٹل سے پوائنٹ تھری اے کے کی ویلیو ہے گروہ ریٹ آف کیپیٹل اوپر ہم نے دیکھا ٹوائنٹی پرسنٹ ہے تو پوائنٹ تھری کو ٹوائنٹی پرسنٹ سے ملٹیپلائی کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکس اس کا آنسر سکس پرسنٹ ہے کہ آوٹ پوٹ میں جو فارٹی پرسنٹ گروہ ہوئی ہے اس میں سکس پرسنٹ is due to the growth of capital اور اسی طرح سے جب لیبر کا شیئر ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں اے این پوائنٹ سیون ہے لیبر کا گروہ ریٹ تھری پرسنٹ ہے تو ملٹیپلائی کرنے سے ٹوائنٹی وان آنسر ہے تو فارٹی پرسنٹ میں سے اس میں سے سکس پرسنٹ جو ہے it is due to the growth of capital and 21% is due to the growth of لیبر سو اب تیسرا فیکٹر کون سا تھا technology اس کو ہم ریڈیویل سے کیلکولیٹ کریں گے سو پروڈکٹویٹی گروہ یا تیکنالوجی کی گروہ کا شیئر تو اس ایکویشن میں ہم وہ ویلیوز پوٹ کر دیں گے تو گروہ ریٹ آف وائے فارٹی پرسنٹ ہم نے پوٹ کر دیا ٹھیک ہے کیپیٹل کا شیئر 6% ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا لیبر کا شیئر 21% کیلکولیٹ کیا تو یہ آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آ رہا ہے 13% تو کیا بات ہم نے اسے اگزیمپل سے سمجھی کہ آوٹپوٹ میں ایک پرٹیکلر ٹائم پیریٹ میں 40% آوٹپوٹ نے گروہ کی اس 40% گروہ میں کیپیٹل کی وجہ سے گروہ اس کا شیئر 6% ہے لیبر کی وجہ سے 21% اور تیکنالوجیکل ایمپروومنٹ کی وجہ سے اس میں جو گروہ ہوئی ہے اس کا شیئر بنتا ہے 13% اب ان تینوں کو ایڈ اپ کریں گے تو آوٹپوٹ پرسنٹ یہاں ہم ایک اور بات سمجھنا چاہتے ہیں پروڈکٹویٹی گروہ پروڈکٹویٹی گروہ سے مراد یہ ہے کہ ایوریس پروڈکٹ اف لیبر جو ہے اس میں کیا چینج آئی ہے ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو dai roi وion ہم سیکھ چکے ہیں اسے مراد کیا ہے growth rate of output minus delta n over n this is the growth rate of labor جب دو growth rates کو آپ minus کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ this is left hand side پر جو کچھ ہے this is the growth rate of y over n دو ویریابل اگر آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو ان کے growth rates subtract ہو جاتے ہیں multiply ہو رہے ہیں تو ان کے growth rates add ہو جاتے ہیں کلیر یہ بات ٹھیک ہے left hand side پر جو کچھ ہے Delta Y over Y یعنی growth rate of Y minus growth rate of N اس کو میں بتا رہوں گے یہ کیا چیز ہے This is basically the growth rate of Y over N Y over N کیا ہے Y آپ کے پاس total output ہے N number of workers ہیں تو یہ پرورکر آپ کی آٹپٹ ہے ٹھیک ہے پروڈیکٹویٹی ہے ایوریج پروڈیکٹ آف لیبر ہے سو لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر جو ایکسپریشن ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ what is the growth rate of this ایوریج پروڈیکٹ آف لیبر اوکے سو رائٹ ہنڈ سائیڈ پر یہ growth rates کے حوالے سے آپ اپنی جو ہماری text book ہے اس کے appendix میں آپ جائیں گے تو یہ ساری اس کے proof informal proof اور یہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں وہاں سے آپ اس کو practice کر سکتے ہیں right hand side پر کیا ہے آپ کے پاس this is equal to right hand side پر first term کیا ہے growth rate of technology right اور جس second term ہے a k times اور bracket میں کیا ہے growth rate of capital minus growth rate of labor again جیسے میں نے بتایا ہے left hand side کو ہم نے کہا کہ that is the growth rate of y over n similarly this is یہ parenthesis میں جو کچھ ہے this you can say this is the growth rate of what k over n ٹھیک ہے اسی logic سے left hand side پر جو تھا وہ y over n کا growth rate بنا تھا اور اسی طرح سے یہ اس طرح جو right hand side پر extreme جو parenthesis میں this is the growth rate of k over n k over n کیا ہے کہ capital stock per worker k is the total capital stock and is the total number of workers تو divide کریں گے تو ایک worker کے حصے میں کتنا capital unit آر رہے ہیں اوکے سو یہ جو expiration ہم نے لیے ہے basically اس کی اگر آپ derivation میں جائیں گے تو اس میں جو underlying assumption ہے وہ یہ ہے کہ a k plus an is equal to 1 constant turn to scale کی جو ہم بات کرتے رہتے ہیں so اس اس کو اگر آپ incorporate کریں گے اس assumption کو اپنی growth accounting equation میں تو اس کے انتیجے میں آپ کے پاس یہ دو چار steps ہوں گے derivations کے ٹھیک ہے تو یہ آپ یہ والا expression آپ کو وہاں سے آپ find کر سکیں گے with the help of this اوکے so overall یہ تو تھا یہ کیسے آئی کیسے لیکن اب اس کا مطلب کیا ہے یہ جو equation آپ کے سامنے یہ کیا convey کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا number 1 کہ labor productivity left hand side جو آپ کے پاس ہے delta y over y minus delta n over n ٹھیک ہے یہ growth rate جو ہے this growth rate is more than the growth rate of a کیونکہ growth rate of a میں آپ کچھ اور add کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے برابر ہو رہا ہے اچھا اب دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ add کر رہے ہیں usually growth rate of capital اگر growth rate of labor سے زیادہ ہوگا تو یہ term positive ہو جائے گی a k تو positive بھی ہے ٹھیک ہے so growth rate of capital labor سے زیادہ ہے تو last parenthesis کی value یہ positive ہو جائے گی تو یہ left وائس ورسا تو usually یہ capital زیادہ تیزی سے grow کرتا ہے as compared to the labor so average productivity of labor will be more than the growth rate of technology a so ict growth کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک prime reason ہو سکتی ہے ٹھیک ہے a growth rate کی اور historical یہ اگر ہم دیکھیں تو different factors جن کی وجہ سے productivity productivity growth جو ہے وہ بڑھ رہی ہے steam power کی وجہ سے rail roads کی وجہ سے اور جو different historical inventions ہوتی رہی ہیں ان کی وجہ سے productivity میں اضافہ ہوتا رہا ہے اوکی تینک you